موسیقی سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سیجر مازگلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ماز الیکٹرونکس سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی دوستو آج جو میں آپ کے سامنے یہ دوسری جو ویڈیو لے کے آن ہوں یہ وہی ویٹر لیبل انڈیکیٹر ویڈ آٹو پمپ آن اوف کے بارے میں ہے پچھلی ویڈیو میں تو ہم نے اس کو بریڈ پورٹ پر تیار گیا تھا لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو پیس بی پر تیار کریں گے اور ہم اس کو اپنے کولر کے اندر فیٹ کریں گے اور آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے کہ آیا ہمارا پمپ اس کے پر آٹومیٹک کام کرتا ہے اور ہمارے جو لیبل ہیں وہ ویڈیو کی انڈیکیشن کرتے ہیں کہ ہمارا کتنا پانی ہمارے ٹینک کے اندر ہے اور دوستو اس سرکٹ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ویڈر پمپ ہے وہ اسے سڑے گا نہیں کیونکہ جیسی پانی ختم ہوتا ہے اکثر اکار پمپ جو ہے وہ اوبر چل چل کے خراب ہو جاتا ہے تو اس سے جیسے پانی ختم ہوتا ہے تو آپ کا پمپ بند ہو جائے گا دوستو آج ہم اس کو بنا رہیں گے اور اس کو فٹنگ بھی کریں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم اس کو مکمل سرکٹ کو پی سی بی کے اوپر تیار کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ ویرو بورڈ چاہیے ہوگا جو کہ چھوٹے سائز میں ہے یہ آپ کسی بھی الیکٹرونکس مارکیٹ سے لے سکتے ہیں اس کے بعد باقی ہمیں کوئی سمان چاہیے ہوگا ریلے، ٹرانسٹر تو میں باری باری ڈھر کر ڈائیگرام کے مطابق اس کے اوپر لگا کر سارا بنا لیتا ہوں دوستو موسیقی 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 اور اس کے بعد دوستوں یہ جو دو تارreek ہیں یہ میں نے نکالی ہے پنپ کے لئے یہاں پر ہم اپنا ڈالو پنپyn brass اور پانچ کچھ تارے ہیں جو ہماری تارے ہیں جو ہماری پا uncomfortable دوند یاiewل میں جائے گی viے ڈالو پیسے ڈالو جاند میں ڈالو پر پیسamy اس میں یہ میں ریلیٹ ہی ہے جو ہمارا پمپ نکلل کرے گی اور تین ہی ،نتャوimiz لی ڈالی ڈو گئی ہے دوستو اسے ہم پیٹ کرنے سے پہلے پہلے ہم اس پر ہم نے لیول لگانے ہیں جو ہم نے لیول بنانے کے ساتھ جانا ہے کہ اس لیول پر جا کے یہ لیول دیجلے تو اس کے لیے میں کوئی پلاسٹک کی یا سیلکون کے چیزیں یوز کر لیتا ہوں تو میرے پاس یہ ایک سیلکون کا رد ہے اس کو میں یوز کر لیتا ہوں تو اس کے بعد دوستو ہماری جو ٹب ہے ہماری کولر کا وہ کم سے کم اتنا انچا ہے دوستو اس کی تنی انچائی ہے ہمارے کولر کے ٹبگی تو اس کے ساتھ ہی میں اس کے لیول بنا لیتا ہوں تلیجے دوستو میں یہاں پر توش کیلے لگا لیتا ہوں جس کے پر ہم اپنی سنسر والی تاریں لگا دیں گے تو سب سے پہلے دوستو انڈ پوائنٹ ہم نے رکھنا ہے انڈ پوائنٹ کے پر ہم نے لگانی ہے اپنی مین سنسر ویر جو جما بارہ بول سے آ رہی ہے اس کو میں انڈ پر لگا لیتا ہوں تلیجے دوستو میں ہم نے یہ کیل لگا لی ہے اس کے بعد میں ایک انڈ کے فاصل پر ایک اور کیل لگا لیتا ہوں جہاں پر ہم نے اپنے لو لیول کی تار لگانی ہے اور ہم نے اپنے واٹر پمپ کی تار لگانی ہے اس کے بعد دوستو میں تھوڑا سا اوپر یہاں پر اپنے میڈیم لیول کے کیل لگا دیتا ہوں جہاں پر ہم نے سنسر کی تار لگا لی ہے کے بعد دوستو میں اپنے جو لیول فل کی جو الیڈی ہے اس کی کیل لگا دیتا ہوں یہ پانی سے پانی سے پانی فل ہو جائے۔ پانی سے پانی سے پانے پانے کے لئے لئے رسول کرتے ہیں یہ کھانے کے بعد دوستوں نے پانی نور کیا کرتے ہیں یہ ہماری کھانے پانی کے لئے کھانے اگر آدمیر ہونے نور بٹن اس لئے کے لئے ایر قوشن سراغ کر دیتا ہوں سوراک کرنے کے بعد یہاں پر میں تینوں ایلیڈیاں لگا دیتا ہوں ہم نے اس کے تینوں ایلیڈیاں لگا دیتا ہوں میں آپ کو بیک سائیڈ سے اس کی دکھا دیتا ہوں دوستو آپ دے سکتے ہیں یہ تینوں ایلیڈیاں اس طرح بٹن کے ساتھ لگ چکی ہیں اور یہ ہمارا سرکٹ یہاں پر لڑکا گیا اس کے بعد دوستو میں سرکٹ کو یہاں پر چپکا دیتا ہوں چلیے دوستو ہم نے اس کو جوڑ دیا اس کے بعد دوستو ہم نے لیول کے ساتھ سے اس کے اوپر سارے تارے لگا دی ہیں یہ ہماری جمع کی ہے یہ ہماری پمپ کی ہے یہ والی لو لیول کی یہ میڈیم اور یہ ہائی کی اس کے بعد ہم اس سلیکون راڈ کو اپنے تیب کے پر فٹ کر دیتے ہیں تو لیجے میں نے اس کو فٹ کر دیا اس کے بعد جو وائرنگ والی جو اس کی باقی سینسر کی تارے ہیں ان کو میں کٹھا کر دیکھے ایک جگہ جوڑ دیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہ ہماری پمپ کی تار ہے اس کو میں کاٹ کر رہی ہاں پر اپنے جو سرکٹ کی جو ڈویل وولٹ کی تارے ہیں میں ان کو جوڑ کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہ پمپ بچ گیا ہے پمپ کی تارے رہ گئی ہیں اس کے بعد یہ دو تارے بچی گئیں ہیں جو ہمارے ریلے سے ہو گیا تو ان دونوں تاروں کو میں پمپ کے ساتھ لگا دیتا ہوں تو لیجے دوستو اب ہم نے اس کی پمپ کی تار بھی جوڑ دیا اس کو جوڑنے کے بعد تمام وائرنگ کمپریٹ ہوچکیا پانی بھر ہے ہمارے وٹر لیول انڈیکیٹر کام بھی کرتا ہے کہ نہیں اور ہمارے پانی پانی بھرتے ہیں ہم نے سرکڑ کو آن کر لیا ہے لیکن ہم نے فین بند کر دیا ہے تاکہ ہماری واس ہی آتے رہے تو اس لئے ہم آپ کو پانی چیک کروائیں گے اور آپ کو الیڈی انڈیکیٹر چیک کروائیں گے تو دوستو ہمارے جو نوزلیں ہیں وہ ابھی اس کے اندر پانی نہیں ہے رہا اس کا مطلب ہمارا پانی اپنی ٹینک کے اندر نہیں ہے تو بھی میں پانی چیک کروائے دیتا ہوں آپ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینک ابھی کھالی ہے پانی کے پاس کوئی پانی نہیں ہے تو بھی پانی کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا پانی بند پڑا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ نوزل میں پانی بھی نہیں آ رہا تو میں پانی بھرتا ہوں اور آپ کو چیک کروائے ہوں اور دوستو پم بھی بند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جیز جیز ہم پانی بھریں گے تو یہ پم چلنا شروع ہو جائے گا ہمارا بارٹر لیول انڈیکیٹر ہمیں بتاتا رہے گا کتنی لیول تا ہے کہ ہمارا پانی آ چکا ہے تو لیجے دوستو میں نے پانی بھرنا شروع کر دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو فرنسی دکھاتا ہوں گے تو لیجے دوستو اب ہمارا جو ہے یہ ریڈ کلر کے لیڈی چل رہی ہے اس کا مطلب ہمارا لیول لو ہے اور ابھی ہمارا پم بھی بند ہے جیسے ہمارا لیول سیٹ ہو جائے گا تو ہمارا ایٹومیٹک پانی چل پڑے گا اور ابھی نوزل میں دیکھیں دوستو نوزل بھی میں کوئی پانی نہیں ہے اس کا مطلب نوزل ابھی کھالی ہے تو ہمارا پم میں کھالی ہے ابھی ہمارا پم نہیں چل رہا تو جیسے پم چلننے لگے گا sich ہمارا پانی کای پیٹ گےеры دوستو جانسے لیول بڑھتا رہے گا دوستو جیسے ہماری کے لیول 对یو ہی ہونا جائے گی اس کے بعد پل پر ہماری چل پڑھیں گے دوستو اب ہمارا جو لیول ہے وہ میڈیم تک پانی آیا چکا ہے دوستو جیسے ہماری ٹینک فل ہو جائے گا دوستو جیسے ہماری چل پڑھے گی دریک ٹاؤن دوستو اب ہمارے تینہوں کی تینہوں لیول مثلا ہے دوستو میں آپ کو پانی نکال کر چکرہتا ہوں ہمارا پانی کم ہو گیا ہے تو ہم دوستو ٹینک کے اندر سے پانی واپس نکال لیتے ہیں تو لیجے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ گرین الیڈی ہماری لو ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہمارا رپاٹر جو لیول ہے وہ کم ہو رہا ہے تو جیسے ہمارا لیول کم ہوتا جائے گا ویسے دونوں الیڈی بند ہو جائے گی گرین اور یالو اور جو لو کی ہماری جو ریڈ الیڈی ہے وہ چلتی رہ گی Soul جیسے ہمارے لو ہو جائے گا بھی ہمارا ٹینک بند ہو جائے گا بھی ہمارے لو ہو ہونے لگا ہےரی لیولât ہوں یہ ایڈی ہے جب نک parkingیا baső ایک ہمیں سائیڈلا لگا ہے اب جو لو ہونے لگا ہے جیسے لوگوں کا ہمارا پمپ آٹیمیٹک بند ہو جائے گا تو لیجیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پمپ بند ہو چکا ہے اب اس میں پانی آنا بند ہو چکا ہے اور ہماری جو ایلیڈیاں ہیں وہ بھی فلکر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی سائیڈوں سے گھر رہا ہے اور ہماری لیول لوگ بھی جو ہے وہ فل چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارا لیول دوستو پانی کا لوگ ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل ماز الیکٹرونکس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں سے پہنچائے تاکہ وہ بھی ویڈیو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں دوستو ہماری ویڈیو دیکھنے کو شکریہ اللہ حافظ